ایسا ہے کہ شنگلہ کی روڈز اور شنگلہ کی روڈز اور شنگلہ کی روڈز شنگلہ کی خوبصورتی دکھاتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے چیک کی اپنی بائیک کے ٹائرز کی ہوا کیونکہ لانگ ڈرائیب میں یہ پھر بہت مسئلہ کرتا ہے اگر ٹائر کی ہوا کم ہوں اسے کے ساتھ ہمارا منیجر صاحب بھی پہنچ گیا منیجر کے ساتھ ہمارا ابو بکر صاحب بھی پہنچ گیا ہمیشہ ہم اگر لیٹ ہوتے تو اسی بندی کے وجہ سے ہم لیٹ ہوتے کیونکہ ہم نے چھ بجے کا پلین بنے ہوتا کیونکہ دوپ ہے اور اوپر سے ہمارے میمان بھی آئے تو روڈ بند ہوتے اسی وجہ سے اس صاحب کو ہم نے بولا تھا کہ آپ جلدی نکلنا چھ بجے لیکن یہ جب نہ آتا ہے اور اس کا بورٹ ٹائم لگتا ہے نکلنے میں اور یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے پیزا گٹ پارک پیزا گٹ پارک میں ہماری بچپن کی بہت یادیں پڑی ہوئے کیونکہ ہمارے سواد کے جتنی بھی لوگ ہیں تو اس نے لازمی ایک بار پیزا گٹ پارک کی وزٹ لازمی کی ہوگا اور یہاں پر جو ہوتل بنے ہوئے جو خوبصورتی آئے کی وہ کچھ الگی دیکھتی ہے اور یہاں سے آپ لوگ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جو میرے رائٹ سائٹ پہ ہے یہ ہے ملم جببہ روڈ اور یہ دوسرا جو ہے یہ مدین خوازخیلہ کا روڈ ہے یہ رہا خوازخیلہ کا بازار جو بہت ہی خوبصورت بازار ہے یہ مدین خوازخیلہ ان لوگ کا مین بازار ہے جہاں سے وہ اپنے کانے کے اشیات اور جتنی بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی بازار سے لے کے جاتے ہیں میں ویڈیو لمبی اسی لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں جو مین مین پارٹھے وہ میں لے رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں ہمارا منیجر صاحب سن بلاک لگانے میں مسروف کیونکہ وہ بہت زیادہ ہوگی گرمی اور ابھی بھی ہمیں تقریباً اکیس کلومیٹر راستہ بھی باقی ہے ہم لوگ لمبا اسی لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ لوگ بور ہو جائیں گے اس ویے سے ہم چھوٹ چھوٹ ٹلپ لے رہے ہیں آپ لوگ جب بھی شانگلہ آتے ہیں تو شانگلہ کی خوبصورت روڈز آپ لوگ کو کچھا الگی ویو دیتی ہے اور یہاں کے جو ٹرن بنے ہوئے ہیں بہت ہی مزی کی روڈ ہے یہاں سے لے کے فاضح خیالہ سے شانگلہ تک کوئی بھی روڈ خراب نہیں یہاں پر ہو گیا کام خراب منیجر صاحب کا بائک ہو گیا پنچر کیونکہ یہ دیان رہی تک ہر جگہ پہ بائک چڑھاتا ہے اسی وجہ سے ابھی اس کو اوپر لے کے جانا ہوگا تاکہ ہم اس کو ریپیئر کر سکے لیکن شکر ہے ہم اوپر گئے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں پہ پنچر واڈا تو سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں ریپیئر اور اس کے بعد جائیں گے اوپر یہاں پر ہم لوگوں نے اس لیسٹ رہ کی کیونکہ یہاں سے آپ لوگ نیچی کی ویو چیک کریں بہت خوبصورت تھی اور ہماری بائک ہے جو وہ بھی گرم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور پھر یہ آسے نکلیں گے کیونکہ منیجر صاحب کی جو ہے آپ لوگ شکل دیکھ سکتے ہو سن بلاک کی تنا سن بلاک اس نے لگایا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کی چہرے کی طرف غور کر دیں جب آپ سن گلاسیز اتار دیں سرگیز کا مچائے مچائے ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے ٹریفک حضرات نے ہمیں روک لیا لیکن وہ ہماری حفاظت کے لیے کڑے ہمیں خود بولا کہ آپ ہیلمٹ یوز نہیں کرتے ہیں بڑے پیار سے ہمیں سمجھایا اور ہمارے وہ چالان بھی بڑھ رہے تھے لیکن ہم نے ان کو ساب ساب کہہ دیا کہ ہم خود ٹوریزم والے ہیں ہم اپنے سواد کو پروموٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے پیار سے بات کی کہ ہیلمٹ جوے نا وہ آپ لوگ کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ آپ کو بول رہے ہیں کہ ہیلمٹ پہننا تو ہم ان کا شکریہ عطا کرتے ہیں کہ انہیں اتنے پیار سے ہمارے ساتھ بات کی اور جتنے حضرات آ رہے ہیں سب کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور میں ہر ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کرتا ہوں یہاں پہ جو آپ لوگ کو جو گھر نظر آ رہا ہے کے شرٹس موسیقی اور ڈرون کے شرٹ لیتے ہی ہم لوگ پہنچ گئے الپورائی بازار الپورائی بازار شنگلہ کا جو سب سے جس طرح ہماری خوازہ خیلہ کا بازار اس طرح ان لوگ کا یہ مین مرکز ہے الپورائی شنگلہ کے بہت سے علاقوں سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے شاپنگ کرنے کے لیے اپنے گھر کے لیے سامان خریدنے کے لیے الپورائی بازار لازمی آتے ہیں موسیقی اور الپورائی بازار سے نکلتی ہی ہماری نظر پڑی ایک لیک پہ اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آپ کھا بھائی جو ہے وہ لیک کو کبھی بھی مس نہیں کرتا اور ماشاءاللہ نیچرل سونگ پول دیکھ کے تو پھر ہم رکتے نہیں ابھی اس میں ہم نہائیں گے آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ یہ کسی جگہ ہے بہت گہری جگہ ہے لیکن بچے نہ آ رہے تو ہم بھی نہائیں گے اس میں باقی یہ بھی نہ آئے گا میرے در سا بینے گاوریس کا برید ماشاءاللہ اور بہت نہانے کے بعد ہم لوگ نکلے اپنے سپر پہ کیونکہ ہمارا دوست ہمارا کر رہا تھا میکنے کی به جا اس پرانے یہ اس پرانے turmeric رہے ہیں یہ سب پرانے کے لئے جا رہے ہیں سکلت میں مکر بلا شملہ بنشاکم پا سکلت با دی میل مکم پا شملو با دی نشکم دا سوات جانان میوائی ساگانی در تبا خکم کنا ہم پہنکے خانلالا کے دیرے پر ابھی یہاں پہ کردے توڑا سا ریسٹ کیونکہ بہت زیادہ تک گئے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ملتے ہیں اولر پورے والو کی مہمان نوازی پہلے شربا تو اس کے بعد ڈرائی فروٹ اور پہنڈوں میں اگر آپ کو ڈرائی فروٹ ملے تو وہ ہاں اور یہ کانڈو ہے گائز تو ابھی شنگلہ میں ہماری پہلی نائٹ یہاں پہ آج ہم اپنی رات گزاریں گے انشاءاللہ اور پھر کل جائیں گے نیکسٹ جو ہماری پیکنک پوائنٹ ہوگی یا ہماری لوکیشن ہوگی اس کی بلوگ بنائیں گے لیکن فیلحال ہمارا منیجر صاحب اور اسسسٹن صاحب بڑے تک گئے ہیں تو یہ لوگ بولتے کہ جلدے سو جائیں کیونکہ آج کل انشاءاللہ صبح ہمیں چھ بجے پھر سے اٹھنا ہے اس وجہ سے ہم اپنے بلوگ کو یہاں پہ انٹ کرتے ہیں اتنی خاص لوگ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے ٹرائی کیا شنگلہ کے روڈز اور شنگلہ کے جو بیوٹی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ ملیں گے کل کے نیکسٹ لوگ میں تب تک کے لئے اپنے بھائیوں کو اجازت میں اللہ حافظ